بابا یعنی اس طرف کی جو فوتوز یا اپنے بیوی کی تصویر یا اپنے شوہر کی تصویر اس طرح کی جو چیزیں ان کو نکال کے باہر کر دیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس گھر کو ایمانی فضا تیار کریں گھر کی تاکہ فرشتوں کے داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا فرشتے اس دھر کے اندر داخل ہونے لگے اور ظاہر ہے جب فرشتے آئیں گے تو جب پانی آ گیا تو سیگو ماتومیٹک ختم ہو جائے گا جب فرشتے آئیں گے تو شیطان کہا رہیں گے بھائی شیطان کو بھاگنا ہی بھاگنا ہے تو فرشتے آنا شروع ہو جائے نمبر ایک نمبر دو مریض کے جو مریض کے جسم کے اوپر اگر تاویز، دنڈے، پلیتے یا امام زامن وغیرہ یا اس قسم کی کوئی چیز دھاگے، کڑے، چھلے، بال، اول یا اس قسم کے جو بدھے ودے ہیں ان تمام سب کو نوچ ناچ کے اس کو دریا بھول کر دیں دریا میں ڈال دیں، جلا دیں، پھینک رہیں نمبر تین اس گھر کو ہر قسم کے گانے بجانے کی چیزوں سے پاکو ساف کر دیں اس کے اندر گانے بجانے کی چیزیں مثلا جیٹار ہے، ستار ہے، ہرمونیم ہے، یہ ہے، وہ ہے دنیا بھر کی جو چیزیں دھولتا چھے، تبلے، غاد یہ تمام سب چیزیں اس سے گھر کو پاکو ساف کر دیں نمبر چار اس گھر کو اس طرح بنائیں کہ اس گھر میں شرعی طور پر کوئی مخالفت نہ ہوتی ہو مثلا اگر کوئی شخص سونے کا زیور وغرا پہنا ہوا ہے آدمی ہے، مرد ہے سونے کا زیور وغرا پہنتا ہے تو اس کو کہا جائے بھائی کہ یہ شرعی طور پر مخالفت ہے شریعت کی سونے کے زیور مرد کے لئے حرام ہیں اس لئے آپ اس کو اتار دیں عورت بے پردہ نکل رہی ہے لڑکیاں، عورتیں گھر میں سب بے پردہ ہیں انہیں پردے کی تعلیم دی جائیں اور کہا جائے آج کے بعد سے توبہ کرو کہ کسی غیر محرم کے سامنے کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں ہوں گی تو اس طرح سے مکمل طور پر گھر کو جو ہے پاکو ساف کیا جائے نمبر پانچ علاج کرنے سے پہلے مریض اور اس کے گھر والوں کو جمع کیا جائے اور عقید توحید کی ان کو دعوت دی جائے اب آپ سوچیں یہ اتنا لمبا چوڑا جب آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں گھر تو اٹومیٹک الحمدللہ صحیح ہو جائے گا اسی لئے لوگ دور بھاگتے ہیں ایسے علاج کرنے سے اور پھر انہیں شیطانی چکروں میں پھکتے ہیں یعنی یعنی اس گھر کے اندر توحید توحید سمجھائی جائے شرک بتایا جائے سوچیں گھر والوں کا تعلق خبروں سے افتانوں سے چلوں سے تاجیوں سے تابیزوں سے گھنڑوں سے شلوں سے کڑوں سے بالوں سے اور درگاہوں سے م πεزاروں سے اور شدوں سے عالموں سے ان تمام سے ہٹ کر کے پیروں سے مرشیدوں سے ان سے تعلق ختم ہو کر کے اللہ وحدہ لاشریت سے ان گھر والوں کا تعلق جڑ جائے کیونکہ جس گھر کے اندر شرف جس گھر کے اندر شرف کیا جاتا ہو یا جس گھر کے لوگ مشرق ہوں اس سے ان لوگوں کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے سمجھیں تو مکمل طور پر انہیں توحید کی بات بتائی جائے بیراد کی بات بتائی جائے شرک کی بات بتائی جائے تو ساتھی ان لوگوں کا تعلق اللہ تعالی سے جھوڑ جائے نمبر چھے مریض کی اب تشخیص کریں یہ تمام کرنے کے بعد میں مریض کی تشخیص کریں تشخیص مطلب یعنی باقائدے اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یعنی اس کو مریض کے حالات معلوم کریں مریض تشخیص کرنا ہے نہیں مریض کے سنسلے میں کچھ سوالات کریں مریض کے سنسلے میں سوالات کریں مطلب مریض سے پوچھیں کہ تم اپنی بیوی کو یہ بدلاؤ کہ کبھی بدصورت یا بدشکل دیستے ہو یعنی تمہاری بیوی کبھی تمہیں بدشکل بدصورت نظر آتی ہو دوسرا سوال یہ کریں کہ کیا تمہارے میاں اور بیوی کے درمیان معمولی معمولی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں نمبر تین یہ سوال کریں کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم گھر کے باہر رہتے ہو تو خوش ہوتے ہو اور جب گھر کے اندر آتے ہو تو تمہیں کلق اور استراب اور تندلی محسوس ہوتی ہے یا کوئی پریشانی محسوس کرتے ہوں نمبر چار کیا چوتا سوال یہ کریں کہ کیا تم اپنی بیوی سے جمع کرتے وقت ہندستری کرتے وقت اس کے دوران کیا تم گھبراہت محسوس کرتے ہو یا اختاہت محسوس کرتے ہو کیا ایسا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی سوال کریں کیا تم نید میں سے کسی کو نید میں سے کسی ایک کو کوئی دراؤنا نظر آتا ہے یعنی بیوی سے پوچھیں کیا تجھے نید یا خواب میں تیرا شوہر دراؤنا نظر آتا ہے اور شوہر سے پوچھیں کیا تیری بیوی خوابوں میں دراؤنا نظر آتی ہے یا بے چینی محسوس کرتے ہو کیا اس طرح کی باتیں ہیں اس طرح کے یہ پانچے سوالات اس سے کریں اب اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو معالج جو علاج کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ان سوالوں میں سے اگر دو سوال کے جواب آپ کو مل گئے ایسے جو کہ ہاں مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے میری بیوی بچ شکل نظر آتی ہے ہاں میں جب اس سے ہم بھی سری کرتا ہوں تو مجھے دھورہات یا بیچے نہیں محسوس کرتی ہے اگر صرف دو ہی میشانیاں مل گئیں تو یوں سمجھ لو اس طرح جادو کیا گیا ہے پانچے سوالوں میں سے دو کے جواب اگر آپ کے حساب سے مل گئے سہی تو سمجھ لو اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اب علاج آپ شروع کر دیں علاج کرنے سے پہلے آپ وضو کریں اور دوسرے کو بھی وضو کرنے کا حکم دیں اگر مریض عورت ہے تو پھر اس کا علاج اس وقت تک آپ نہ کریں جب تک وہ صحیح ڈھنگتے مکمل طور پر فردہ نہ کر لیں اور اپنے جسم میں اپنے جسم پر نقاب کو کپڑے کو مکمل طور پر باد نہ لیں تاکہ کبھی شیطان آئے اور کو غشی یا بھی ہوشی آئے تو وہ بے پردگی نہ ہو پائے ہاتھ پیر پٹنے لگے تو بے پردگی نہ ہو اس لئے جسم کو مکمل طور پر عورت ہے تو محبوظ کر لیں اگر مریض عورت ہے تو اس کا علاج اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کی غیر شرعی لباس اگر اس کے جسم پہ ہے اس کو اتار دیا جائے مثلا خوشبو اگر لگایا ہے تو اس کو کہو تم نہا جاؤ بے پردہ ہے تو اس کو بولو پردہ کرے ناخن کے اوپر اگر نیل پالش ہمارے ہاں چلتی ہے نا نیل پالش یہ غیر قوموں میں تھی غیر مسلموں میں تھی اب یہ مسلمان بھی اپنی اپنی عورتوں کو نیل پالش لے جا کے لگواتے ہیں مہدی چھوڑ کے نیل پالش اتنے بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں بعض بعض دائن عورتیں چھوڑے لیں اتنی بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں اور اس پر کلر پر کلر کلر پر کلر نیل پالش لگاتے ہیں حرام ہے یہ یہ ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عورتیں جن کی یہ حالتوں میں سمجھتا ہوں نماز سے تو وہ بے پروئی ہوتی ہوں گی ان کو کہاں نماز وغیرہ کا ہوت ہوتا ہوگا اگر وہ ایسی ہی نمازی ہوتی تو اتنی بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں جیسے نوچنے جارے ہیں سوڑے لیں کسی کو سمجھنے ہیں تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر یا عورت اگر کاثروں کی مشابہت میں ہیں تو اس کو کہا جائے بھئی صحیح اور اسلامی طور پر بن جاؤ غرض عورت کا علاج اس کے محرم کی موجودگی میں کیا جائے ضروری ہے کہ آپ عورت کا علاج اس کے محرم کی موجودگی میں کیا جائے یعنی اس کا باپ ہو اس کا بھائی ہو اس کا شہر کم از کم آپ کے ساتھ موجود ہو اکیلے نہیں کی ہم محترمہ چلی جارہی ہیں پیر صاحب سے علاج کروانے کے لئے کہاں جا رہی ہو بیگام جا رہی ہو بابا کے بھائی علاج کروانے چاہتے ہیں اب آپ بھیج دیئے چلے گئے اب بابا وہاں کیا کرتا ہے اللہ ہی بہتر جانے نہیں اگر آپ شہر ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں اگر بھائی ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں باپ ہیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں غیر بھائی یہ نہیں اچھا ٹھیک ہے پھلانے پھڑوسی کو لے لو دوست کو ان کے ساتھ چلی جاؤ پتہ جلے ایک مسئیبت کے پاس جائے رہی تھی دوسری مسئیبت بھی لگ گئی حرام ہے اس طرح سے عورت کو غیر مردوں کے ساتھ بیجنا مہرین کے ساتھ ہونا چاہیے یا حضرت کے اوپر پیر ساتھ کے اوپر بڑا بھروسہ ہے حضرت ہیں بڑے بھاری متقی پرہزگاریں کی دعوت سمت سے علاج کرنا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مسلمان ہیں فاقباب ہیں وہ ہماری عورت کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالیں آپ بھی دیئے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں جانے تو بھائی میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی متقی اور پرہزگار نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے اور اس دور کے جو مرد تھے اور اس دور کی جو عورتیں تھیں ان سے بند کے متقی اور پرہزگار کوئی نہیں ہو سکتا لیکن وہ تھی نبی نے مدید نبی سے نماز پڑھتے ہوئے جب نکلے تو دیکھا کہ عورتیں اور مرد دونوں مل جل کے چل رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما استاقرنا اے عورتوں مردوں سے پیچھے ہٹ کر کے چلو مردوں سے الگ ہو کر کے چلو کون لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ تھے جو خیر القرون کے لوگ تھے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے نکلے تھے وہ نکلی تھی وہ بیویاں لیکن اللہ کے نبی کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ وہ مردوں سے مل جل کرتے چلیں عورتیں کہتی ہیں یہ حکم سننے کے بعد میں ہم مردوں سے اس قدر الگ ہو گئے اور دیواروں سے چپک کر کے چلنے لگے کہ ہمارے نقاب اور ہمارے کپڑے دیواروں سے پھٹنے لگے یہ حالت ہو گئی اور آج کل کے جمعانے میں اللہ اللہ قدم قدم دیکھتی دنے پھر کہاں سے بھروسہ کیا جائے اور بھروسے کی بات نہیں ہے بھروسہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ کروا رہے ہو کیا ہمارے کوئی بھروسہ نہیں ہے ارے بھروسہ ہے بھروسہ ہے لیکن شریعت کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے اللہ کی رضا اور سوشی ہے اس لئے ہم پردہ کروا رہے ہیں آپ سے اچھا اس کے اوپر تو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھروسہ نہیں ہے کیا ہمارے اوپر ہماری دوستی ہماری دوستی اور ہمارے بھائی چارے میں تم رکھنا ڈالے ہم تمہارے بھائی ہیں کیا ہے بھائی تو ہیں اس لئے کیا ضرورت ہے پردہ کروا رہا ہے یا ماں باپ بھی لڑ پڑھتے ہیں کیا ہوا چھوٹا ہی بھائی ہے پھلانے بھائی ہے پردہ کروا رہا ہے کیا ضرورت ہے کیا بھروسہ نہیں ہے اس کو بے ایمانی یہ خود کے دل میں پھوٹ ہے یہ بے ایمان ہے اس لئے پردہ کروا رہا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھو یہ بدلاؤ یہ بدلاؤ کہ حکومت جو پولیس کو لگواتی ہے خدم